الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واسخابہ وآہل بیتہ اجمعین اسلامی فقہ یوٹیوب چینل میں اپنے بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر اپنا خاص فضل فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص مہربانیاں آپ لوگوں کو نصیب فرمائے آج کی اس ویڈیو کے اندر بہت ہی خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر آماظر ہیں بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے بڑا ہی مقبول وظیفہ ہے اور اس عمل نے بہت سارے ایسے لوگوں کی زندگی کو بدلہ ہے جو بھیک مانگنے پہ بھی مجبور تھے اور میں یہ حقیقت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس وظیفہ نے بہت سارے ایسے لوگوں کی زندگیوں کو بدلہ ہے جو بھیکاری تھے بھیک مانگنے پہ مجبور تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے انہیں بہت کچھ ملا یہاں ایک بڑے مزے کی بات آپ کو پہلے بتاؤں گا لیکن درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد وظیفہ ہے انشاءاللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد بات یہ ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں سے سنتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید ہے کہ وہ ہمیں عطا فرمائے گا وہ ہمیں نوازے گا ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں تو انہوں نے ایک دن ایک آدمی سے پوچھا کہ تیرے پاس فلان چیز کیوں نہیں ہے انہوں نے آگے سے جواب دیا اس آدمی نے کہ جی اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید ہے تو وہ بزرگ کہنے لگے یہ امید کا لفظ تو ہے ہی غلط امید کیوں ہے بلکہ تم کہو کہ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ وہ مجھے یہ چیز عطا فرمائے گا وہ شخص کہتا ہے کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اتنی گہری بات اللہ کے ولی نے کر دی اور وہ اللہ کا ولی تھے کون وہ نصیر ملت حضور سید نصیر الدین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چراغِ گورڑا پیر محرِ علی شاہ آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ امید کا لفظ کفر ہے یہ اب روحانیت کی دنیا میں وہ بات کر رہے ہیں کہا کہ تم یہ کہو کہ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ وہ مجھے ضرور یہ چیز عطا فرمائے گا وہ شخص کہتا ہے لوگو خدا کی قسم اس دن سے میں نے اپنا یہ عقیدہ بدلا امید سے ہٹا اور میں یقین پہ آ گیا کہ جو کوئی مجھ سے کہتا کہ کیا یہ چیز چاہیے تو وہ میں یہ کہتا کہ مجھے اپنے رب کی ذات پر یقین ہے کہ وہ عطا فرمائے گا وہ شخص لکھتا ہے کہ خدا کی عزت و جلالت کی قسم میں اب اتنا یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا اور اللہ نے مجھے اتنا عطا فرما دیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تو اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ضرور ہمیں عطا فرمائے گا تو رجب المرجب شریف کا ببرکت مہینہ ہے اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری تنگ دستی کو دور فرمائے گا اللہ بھوک پیاس کو دور فرمائے گا حربت افلاس کو دور فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں کاروبار میں عزت میں شہرت میں جان و مال میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے گا رجب المرجب شریف کے بڑے بہترین وظائف اسلامی فقہ یوٹیوب آپ لوگوں کو دے رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک نہیں سنیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن پر پریس کریں اور اس کے ویڈیوز جو ہیں وظائف جو ہیں رجب کے وہ سنیں اور انہیں کریں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کرم فرمائے گا اور ہماری جو دینی دنیاوی ضروریات ہیں ہماری جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا تو رجب المرجب شریف کا یہ ایک اتوار کا دن ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے یہ چھٹی کا دن بھی ہوتا ہے ہر بندہ تقریباً فارغ ہوتا ہے اس دن چھٹی کا دن ہوتا ہے تھوڑی باری مصروفیات ہوتی ہیں تو وہ آدمی وقت نکال کے کرتا رہتا ہے تو اتوار کا دن ضائع نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے اتوار کا دن آپ نے ضائع نہیں کرنا اور خواتین تو بالخصوص اس عمل کو احتمام کے ساتھ کریں اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا اور آپ کی جو دل کے اندر مرادیں ہیں حجات ہیں جو خواہشات ہیں کریم رب ضرور اپنے فضل اور کرم سے پورا فرمائے گا خواتین کے اس لیے میں نے زور دیا ہے کہ وہ اس عمل کو کریں کیونکہ یہ عمل جس گھر میں کیا جاتا ہے نا اس گھر میں غربت بلکل اس کے دور دور تک بھی نہیں رہتی بلکل دور چلی جاتی ہے ان کے رزق میں ان کے بچوں کی علم میں تعلیم میں پڑھائی میں بے شمار اضافہ بھی ہوتا ہے اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے اور عقل بھی اللہ تعالیٰ اور ذہن سازی بھی ہوتی ہے تو رجب المرجب شریف کی بابرکت گھڑیوں میں اتوار کے روز آپ نے باوضو حالت میں باوضو حالت میں دس منٹ نکال لیں کسی بھی فرض نماز کے بعد یا ویسے دن میں یا رات میں کے اوقات میں اول آخر اپنے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ سب پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ وظیفہ درود پاک پڑھیں اور درمیان میں سورت القریش پورے یقین کے ساتھ سورت القریش کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قریش ایلافہم رخلت الشتاء والصیف فليعبدو ربہ ذل بیت اللذی آتو عامہم من جو وآمنہم من خوف پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بار ہو گیا پھر دوسری بار بسم اللہ سورت القریش بسم اللہ اینی کے اول آخر بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے گیارہ بار پڑھ کر پورے گھر کے اندر پھونک ماریں دم کریں چاروں کونوں میں پھونک ماریں اور مرد حضرات اس وظیفے کے بعد اگر اپنے گھر میں گھر کے کونوں میں ازان پڑھ دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں سے نحوست کو دور فرما دیں گے اور اللہ پاک کی قسم اس سورت کی طاقت اتنی ہے کہ یہ پل بھر میں آپ کی ہر آجت پوری ہوگی اور عرش سے مدد کے لیے فرشتے آئیں گے قرآن مجید میں چھپی انتہائی طاقتور سورت جس کو پڑھنے سے ناممکن بھی ممکن میں بدل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ مشکلیں دور فرماتا ہے بس یقین کے ساتھ آپ گیارہ بار سورت القرآش پڑھیں اتوار کے روز جیسے میں نے ارز کیا ہے ناممکن کام ممکن میں تبدیل ہو جائیں گے ہر مسلمان اس عمل کو کر لے جو بھی اپنے مقصد میں اپنے کام میں نکامی کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ یہ سورت ضرور پڑھیں یقین کامل کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار دولت سے نوازے گا ناممکن کام ممکن میں تبدیل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ دونوں جانوں میں آپ کا میرا ہم سب کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ